یہ پیشکش ہے رضا انٹرپائزز کی رضا انٹرپائز کی رضا انٹرپائز کی رضا انٹرپائز کی رضا انٹرپائز کی یزید حقاق بلائے لا الہست حسین جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے انسان کو بیدار تو ہو لینے لو مانو جات میں جاگرتی تو آنے دو پرشانت کو وکشت ہونے دو انسان کو جاگنے دو اندھیرے سے نکلنے دو اندھو بسواس سے باہر آنے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین ایمان کی مضبوطی کا نام ہے حسین ارادے کے استحقام کا نام ہے یزید متزلزل ارادے کا نام ہے حسین دیندار کا نام ہے یزید دنیا دار کا نام ہے حسین روشنی ہے یزید اندھیرہ ہے حسین نور ہے یزید ظلمت ہے حسین بولتا ہوا قرآن ہے اور وہ قرآن کی بدلتی ہی تفسیر کا نام یزید ہے شریعت کے حساس کا نام حسین ہے جینا بندگی میں ہو زندگی میں بندگی ہو بندگی میں زندگی ہو یہ دستور حسین ہے آئیے میں آپ کو پہلے میں یہ بتاؤں کسی کا بلیدان ہو کسی کی قربانی ہو کسی کا عصار ہو کسی کی بھی سکری فائس ہو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسے سمجھنا ہوگا جب تک اس کے بیکتشت کو آپ نہیں سمجھیں گے اس کے کردار کو نہیں اس کی ذات کو نہیں اس کی بات کو نہیں اس کی اہمیت کو نہیں تو پھر اس کی قربانی کو کیا سمجھیں گے اس کے بلیدان کو کیا سمجھیں گے آئیے سب سے پہلے دیکھیں حسین کربلا میں کس کی نظر میں کیا تھے حسین دنیا میں کس کی نظر میں کیا ہے یہ اہم سوال نہیں ہے اہم سوال یہ ہے کہ حسین خود رسول کی نظر میں کیا ہے یہ مغدوم مہمی کی چوکھٹ ہے یہ روحانیت کا مرکز ہے یہ دھاتمی شخص کا تیندر ہے یہ مانوکہ کی پلندیوں کو پہنچی ہوئی شخصیت کی درگاہ ہے یہ رچناوں میں اُلچ کے نہیں رہا رچائطہ تک پہنچنے والے بیپیت کا نام ہے اس لیے ان کی چوکھٹ پر میں اپنے سار دھاسومن ارپیت کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے رسول نے ہمیں کیا نہیں دیا وہ رسول جس نے ہمارے ادھر ادھر جھکنے والے سر کو رچناوں کے آگے آتھو سمرپن کرنے کی طاقت کو رچائطہ کے سامنے چھکایا ہو جس نے ہم کو براماند کی سائر کرائی ہو اور ہم نے خود کو پہچانوا کر خودہ کو پہچانا ہو جو سوائم کے مادھر سے سوامی تک پہنچا ہو من عرفہ نفسہ ہو فقد عرفہ ربہ ہو کی عملی تفسیر ہو وہ پیغمبر جس نے ہمیں نماز دیا ہمیں روزہ دیا ہمیں فرضیت زکار دی ہمیں حج کا کہ مناسی کا تاکی ہے ہم کو شریعت دیا قانون دوسطہ دسپلیل آتم کی سواس ہمارے انہیری زندگی میں ہو جالا ہمارے ماتھوں کو لفت کو اثر سیدہ ہماری زندگی کو ذوق بنگری عطا کی کیا نہیں دیا ہے رسول نے بے سہاروں کا سہارا رسول ہیں بے چائلوں کا چائن رسول ہیں مجبوروں کی طاقت رسول ہیں بے قسوں کا قسر رسول ہیں جس کا کوئی والی نہ ہو اس کے والی رسول ہیں جب پتھر کھا کر دعا دیتے ہیں رسول راہ میں کانکے بیچھا دیے جائیں تو پھول برساتے ہیں رسول اجھڑیاں پھیکی جائیں تو دعا ہدایت بارباتے ہیں رسول جو اپنے دشمن سے بھی نفرت کے بجائے ہدایت کی بات کرتا ہو جو انتقام کے بجائے ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہو اس رسول نے تمہیں کیا نہیں دیا لیکن جب امت کو بچانے کی بات آئی پہلے تو نبی کے سامنے امت بنانے کا مسئلہ تھا نبی کے سامنے امت بنانے کا مسئلہ تھا جب امت بنانا ہوا تو قابے کو چنا جب امت بنانا ہوا تو مدینے کی حجرت کیا جب امت بنانا ہوا تو مجد نبوی بنائی جب امت بنانا ہوا تو ساجد بنایا عابد بنایا زاہد بنایا روزے دار بنایا مجاہد بنایا کل تک وہ ظالم تھا اس کو عادل بنا دیا وہ بھرستہ چاری تھا اس کو چلی تروان بنا دیا پہلے وہ امت بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے اور بناتے 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 بہترین امت بنا دیا ایسا بنایا کہ اس میں کوئی صدیق ہے کوئی پالوک ہے کوئی ذنورائد ہے کوئی خیبر شکن ہے کوئی شاہ زمن ہے شہرِ یزدہ ان کی جماعت میں شاہِ بردہ ان کی جماعت میں قوتِ پروردگار ان کی جماعت میں قوتِ شکن ان کی جماعت میں خیبر شکن ان کی جماعت میں مانوکہ کا سہارہ دینے والا ان کی جماعت میں پیٹ پر پٹھر بانگ کر اسلام پھیلانے والا ان کی جماعت میں لوگوں کی گالیاں سن کر دعائیں دینے والا ان کی جماعت میں امت بنانی تھی بنانی تھی بنا دیا یہ رسول کی زندگی کا ایک طویل سفر ہے بنا دیا بنا دیا تو جب بنانا تھا تو مکہ مدینہ چلا گیا لیکن امت کو جب بچانا ہوا تو کربلا چلا گیا کربلا چلا گیا کعبہ اور مدینہ کے سائے میں امت بنی اور کربلا میں اس ظلم کے سائے میں امت بچی نہ رسول جیسا بنانے والا کسی نے دیکھا نہ حسین جیسا بچانے والا کسی نے دیکھا میں آپ کی توجہ تھوڑا سا اکیڈمک موڈ بنائیے تھوڑا سا اپنا جو شکشاستر ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ بات کی جائے کہ میرے نبی نے بچانے کے لیے بنانے کے لیے جو کیا وہ تم ربیل اول میں سننا بچانے بنانے کے لیے جو کیا تین سو پینسا دن سننا مگر امت کو بچانے کے لیے کیا کیا یہ سلفلہ رسول نے خود ہی شروع کر دیا تھا امام حسین پر تو ظاہر ہوا امام حسن سے تو ظاہر ہوا نفس زکیہ سے تو ظاہر ہوا امام جاپر صادق سے تو ظاہر ہوا مگر رسول نے شروع کر دیا کیا کہے گا اے میری امت اے میری قوم میں تجھ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ لاؤں دو بھاری چیزیں چھوڑ لاؤں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکلے رہو گے تو گمرا نہیں ہوگے گمرا نہیں ہوگے یہ گارنٹی ہے گمرا نہیں ہوگے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کتی بڑی نعمت ہے نماز جواب نہیں اس نعمت کا اب دلو لے بادات نماز میرا جل مومنین نماز جسم تو جسم روح کو بھی پاکیزہ بناتی ہے نماز اور داتمی شکت کا کینگر ہے نماز آتما کا چھوڑی کرن کرتی ہے نماز روح میں بالیدگی پیدا کرتی ہے نماز روح کی بھوک مٹاتی ہے نماز روح کی پیاس مٹاتی ہے نماز اور حد تو یہ ہے کہ بندہ کو مولا سے ملاتی ہے نماز لیکن میں مبلغین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہیں رسول نے یہ کہا ہے کہ میرے امتی اور نماز پر ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے کربلا میں دیکھو کتنے نماز پڑھنے والے گمراہ ہیں بات کربلا کی چل لئیے تو ذہن وہی رکھو نماز تو حسید کی ٹیمپ میں بھی ہے ابن ساتھ کے ہاں بھی ہے نمازی بھی ہے اور گمراہ بھی کتنے روزے دار ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور گمراہ بھی ہیں کتنے حج کر کے آتے ہیں اور گمراہ بھی ہیں خدا جالے وہ حج کرنے کس نیت سے گئے یہ گئے کہ کعبے سے دور لے کر آئیں گے یا کعبے کا سرور لے کر آئیں گے یا ذوقِ بندگی لے کر آئیں گے یا استعقبار کا توفہ لے کر آئیں گے یا مغفرت کی سند لے کر آئیں گے یا کیلی ویجن لے کر آئیں گے خدا جالے کون کیا کیا لے کر کے ادھر سے آتا ہے کوئی اپنے پاپ کو دھو کر آتا ہے پویتر ہردائی لے کر آتا ہے پاکیزہ نظر لے کر کے آتا ہے خوشی و خوشی کی دولت لے کر آتا ہے نزابِ رحمل پر سراپا رحمل بن کر کے آتا ہے لیکن کون ہے جو یہ کہہ دے حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے حج مقدس عبادت ہے روزہ مقدس عبادت ہے نماز بہترین عبادت ہے مگر رسول نے کہیں نہیں کہا نماز پر ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے زکاة دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے مگر جب کہا میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت تو ساتھی ساتھیے بھی فرمایا کہ دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہ زمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی ہے کہ اگر تم قرآن اور اہلِ بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہاں پر میں جو توجہ چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جسم کی جسم میں بیٹے ہوئے کھونٹ لے کے ایک بوند میں حب صحابہ ایمان بن کر دلالہ ہے میں کسی صحابی کی توہیم کو اپنے مصنف کی بنیاد پر کسی صحابی کی انسلٹ کو ان کی بھرسنہ کو پسند نہیں کرتا بھرسنہ اسے بھی بری جیس ہے لیکن صحابہ اکرام جن کی عظمت کی چوکھٹ پر حرشمی کے ماباب قربان جن کی عظمتوں کا اندعوہ لگا آپ کے بڑے سے بڑے بدون کے لئے سنبھو نہیں ہے بڑے سے بڑے عالم و فاظر کے قلم کے جائرے میں عظمت صحابہ کی ہر بندی نہیں ہو سکتی لیکن اسی لئے تمہیں لے دو جائے یا رسول اللہ جب قرآن کا صافی ہی بنانا تھا قرآن کے ساتھ کسی کو کرنا تھا کہ رسول آپ نے صحابہ کو کیوں نہیں کیا آپ یہ بھی کہتے تھے میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن دوسرے صحابہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمرا نہیں ہوگے یہ صحابہ کی جگہ اہلِ بہت کیوں قرآن اور اہلِ بہت کو پکڑو گے تو گمرا نہیں ہوگے قرآن اور صحابہ کیوں نہیں کیونکہ صحابہ کی عظمت آپ نے ہمیں بتائی ہے فرطیقِ عقبار اب ضلط صحابہ ہیں اچھ رہے مبچڑا میں سب سے عظیم حسنی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اقتدوبت دین منبازی ابو بکر و عمر دین میں میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیرمی کرو پیرمی کرنے کو کہا اَصحابی کل نجوم بیجہی مقتجائی توم احتجائی توم میرے صحابہ مثل ستارے ہیں ان میں سے کسی کی پیرمی کروگے تو ہیلائج پاؤگے وہ صحابہ جو محدثین کی اصول میں محدثین کے اصول کی روشنی میں کل ہم ادول وہ صحابہ اصحابی کل نجوم وہ صحابہ جن کی شکا جن کے شکا ہونے پر مستحدین متقلبین مجددین محدثین گواہ ہو وہ صحابہ جن کے تصور سے ڈجلہ کی چھاٹی پھڑ جائے وہ صحابہ جنہوں نے کس اور کسرہ کی بنیادیں ہلا دی وہ صحابہ جنہوں نے انتاکیا پر اسلام کا پرچم لہرہ دیا وہ صحابہ جنہوں نے پیپ پا پر تربان کر لیا تقدیر کی سنائے برن کی وہ صحابہ کہ اگر ممبر پر کھڑے ہو جائے تو ساریاں کو آواز دے دیں وہ صحابہ وہ صحابہ کہ اگر دریائے نیر کو خط لکھ دیں تو دریائے نیر کا مزاج بدل جائے ایسے مقدر ترین صحابہ جو نجومِ ہدایتوں جو قرآن کی بولی میں اولائی کا ہم الراشدون سب کے سب راشد ہیں سب کے سب رشد و ہدایت والے ہیں تو صحابہ اکرام راشد ہیں صحابہ اکرام مرشد ہیں صحابہ اکرام حادی ہیں صحابہ اکرام محلی ہیں علیکم بے سنتی و سنت خلقہ راشدین المحلیین تمہارے اوپر میری سنت تو میرے خلقہ راشدین کی سنت ضروری ہے اے رسول پیروی کرنا ہو تو آپ کہتے ہو ابو بکر عمر کی پیروی کرو سنت پر چلنا ہو تو آپ کہتے ہو میری سنت پر اور خلقہ راشدین کی سنت پر چلو آپ جب فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے تو آپ صحابہ کو نجومِ ہدایت کہتے ہیں اور جب ہم حدیث کی روایتیں کرتے ہیں تو انہیں آدل کہتے ہیں راشد و مرشد سمجھتے ہیں تو انہیں کو قرآن کے ساتھ جوڑا کیوں نہیں یہ اہلِ بھائیت کیوں جب قرآن کا ساتھی بنانا ہوا تو صحابہ کرم جیسی پاکیزہ جماعت بے مثال جماعت بے نظیر جماعت لا جواب جماعت آدھو تو یہ جماعت مائچلس گروپ اور پولی پرافیٹ کیوں نے ان کو بنایا صحابی بنایا رسول پاکی کی کوئی بات ہے بے مثال رسول نے بے مثال جماعت بنائی لا جواب رسول نے لا جواب جماعت بنائی بے نظیر رسول بنائی بے نظیر جماعت بنائی we can't find any another man in history like محمد who performed the duties of three men at the same time فاری بازے founder of a religion he created a new kingdom and he gave both a new nation جب پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر رہی تو اس کی بنائی جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں ہوتاکتی اس کے دیئے ہوئے اسلام جیسا کوئی مرحب نہیں ہوتاکتا اس کے دیئے ہوئے صحابہ جیسے صحابہ نہیں ہوتاکتے تو یہ میرے رسول اب آپ کو اپنی امت کو بچانا تھا تو قرآن قرآن کے ساتھ صحابہ کو کیوں نہیں جوڑا اہلِ بہت کیوں اس کا جواب اس میں میرے نبی کا علم غیب ہے رسول کی غیبدانی دیکھو یہ رسول کو معلوم ہے کہ قرآن کو ساتھی چاہیے تو ساتھی ہم بناویں اس کو جو ساتھ دے ساتھی تو اسی کو بناو جو ساتھ دے یہ علم غیب مجتبہ ہے رسول کو معلوم ہے کہ صحابہ بہت اونچی جماعت ہے مگر ہمیشہ رہنے والی جماعت نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی جماعت نہیں ہے میں نے جتنوں کو صحابی بنا دیا صدیق بنے پالوخ بنے عثمان بنے علی بنے طلاح بنے زبیر بنے ساتھ بنے سعید بنے ابو عبیدہ بنے ابن عوف بنے ابن زبیر بنے ابن عمر بنے ابن عبی بکر بنے ابن مصہود بنے بیلال بنے سلمان بنے بوزر بنے سب بنے مگر یہ بنایا ہے رسول نے تو صحابی بنانا نبی کا کام ہے کیونکہ جو رسول کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے اور اسلام پر موت ہو جائے وہی تو صحابی ہے تو اب اگر دیکھے گا نہیں تو صحابی نہیں تو اب رسول کا کام ہے صحابی بنانا پولی ذمہ داری سے مخضوم کی چوکھٹ کو بوسر دیکھے اعلان کرتا ہوں کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی خدا نے یہ طاقت نہیں دی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اپنے باد والے کو وہ صحابی بنا دے اپنے باد والے کو تاوی بنائے گا اپنے باد والے کو وہ تاوی بنائے گا سدھیت اکبر نے اپنے بادوالے کو تابعی بنایا ہے اس کے بادوالے نے تبے تابعی بنایا ہے تابعی تابعی نہیں بناتا تبے تابعی بناتا ہے اور صحابی صحابی نہیں بناتا تابعی بنا لیتا ہے صحابی بنایا یہ بھی رقام تو مان لو ایک لاکھ یا دو لاکھ یا چاو لاکھ یا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک طلاف مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے اب لاکھوں کے لاکھ مان لو دو لاکھ مان لو یا ایک لاکھ سے زیادہ مان لو نے دنیا میں انقلب پیدا کر دیا تو وہ تین سو تیرہ جب ایک لاکھ کے اوپر ہو جائیں گے تو انہیں کون بھی جا سکتا ہے چاہے جتنی تعداد مان لو لیکن رسول کو معلوم ہے کہ میں نے تو صحابی کو صحابی بڑا دیا ہے لیکن میرا جب میں آنکھیں بند کر لوں گا جب میرا چہرہ پردے میں چلا جائے گا تو لوگ دیکھیں گے نہیں اور جب دیکھیں گے نہیں تو صحابہ بڑنا بند ہو جائے گا اور جب صحابہ بڑنا بند ہو جائے گا جتنے بنے ہوئے ہیں وہی رہ جائیں گے اور جتنے بنے ہوئے رہ گے سانسو سال میں پچاس سال میں دیر سو سال میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دیر سو سال دو سو سال کے بعد جب دھرتی پر ایک بھی صحابی نہیں ہوگا تو قرآن اکیعہ ہو جائے گا اسی لئے غردد نبی نے صحابہ کو قرآن سے نہیں جو رہا کہ سو دری سو سال کے بعد قرآن دنا ہو جائے رسول نے اہل وید کو جو آ اس قیامت کی صوبتہ قرآن کبھی اکیلا نہیں ہوگا تو جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا قرآن جس سے الگ نہیں ہوگا اس کا نام علی ہے اس کا نام فاطمہ ہے اس کا نام حسن ہے اس کا نام حسین ہے چلیہ نبی نے موقع دیا گیا کہ جب بے کلمہ اسلام کے بدخواہوں نے حملہ کیا تو علی سامنے آئے جب چھپے ہوئے لوگوں نے اسلام کو مٹھانا چاہا تو حسن سامنے آئے اور جب طاقت کا صحابہ لے کر اسلام کو مٹھایا گیا تو حسین سامنے آئے میرے نبی کا عدل بھی دیکھو اور پزل بھی دیکھو رسول کے ساتھ صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اسلام مضبوط ہو کر سامنے آیا اس کی حکومت بھی قائم ہو گئی جس کا نام خلافتِ راشلہ ہے اب جب جہاد کے بعد بنا ہوا سماج پمیتر سماج پاکیزہ سماج جب بنا لے گئے نبی بنا دیا نبی نے تو اب کرسی پر بیٹھنے کے بات آئی بیت المال پر تصرف کی بات آئی انتظامیاں کے اختیارات کی بات آئی سماج پر قانون کو نافذ کرنے کی بات آئی تو ابو بکر توماؤ عمر توماؤ عثمان توماؤ تمہاری قربانیاں ہیں تم اس پر اس کے تمہیں مستحق ہو تب پیغمبر کی روحانیت دیکھو پیغمبر کا عدل دیکھو جنہوں نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دی تجارت کی قربانی بیوپار کی قربانی گھر کی قربانی مکہ سے نکلنے کی قربانی انہیں بھلا بھلا کر مہاجرین کو منتخب کیا گیا منتخب کیا گیا اور تیس سالہ خلافت اہد کے لیے مطاقیزہ خلافت کے لیے سدیت اکبر فاروق عظم عثمال غنی علی مرتضہ کو چنہ گیا یہ نبی کا عادل ہے کہ جب آپ کو یماد بنا کر چلاو تو ابتدائی دور میں جنہوں نے قربانیاں دیئے ان کے ہاتھ میں بات دور دو سبحان اللہ سبحان اللہ تاکیزہ انصاف ہو انصاف کون دے گا سدیت کو فاروق سے دادہ قربانی پھر انہیں کو بنایا جائے خلیفہ اول خلیفہ دو خلیفہ سویم عثمال نے دولت کا دورانہ کھول دیا اسلام کو بہانی کے لیے عثمال غنی نے تو خلافت پر مٹھا دیا گیا فاروق عظم نے اپنے کاروبار کو دعو بے لگا دیا تو دوسرے نمبر کے غلیفہ بنی سدیت اول نمبر سب کوئی اڑا دیا تو خلیفہ اول بنی یہ ہے نبی کا آجل یہ ہے نبی کا آجل کہ میں نے بدل میں اہج میں خائبر میں خندق میں یرموک میں جہاد میں جنگ میں فی سبیل اللہ جد و جہاد میں میرے ساتھ جو صحابہ نے قربانی دی تو صحابہ تم لوگ صحابہ زادے تم لوگ صحابہ اکرام اپنے جمان بچوں کو لے کر قربان ہوئے میرے نبی کا فجل دیکھو کہ دنیا والوں میں اپنے چاہنے والوں کو کٹھوا کر اپنے دھر بچانے کا ارادہ نہیں لگتا بلکہ جب بے کرمہ حملہ کریں گے تو صحابہ مور چالیں گے اور کرمہ پڑھ کے کوئی حملہ کرے گا تو فاطمہ کے گھر والے مور چالیں گے تو نعمتوں کی تقسیم میں نعمتوں کی تقسیم میں صحابہ اکرام کو رسول کے عزل نے نظر انداز نہیں کیا لیکن جب زہمتوں کی تقسیم ہوئی جب مسائل کی تقسیم تلگ انداز سے ہوئی زندگی بھر میں پاس تلاث آزمانا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے خوف سے تمہارا مار چھین کر تمہاری جانے لے کر تمہارا بچوں کو مار کر پاس چیزوں سے آزمائیں گے پچاس برس کی عمر ہو پاس کا انتہان دو تم سو برس جی ہوگے تو سو برس میں پاس چیزوں سے آزماؤں ہوں گا تو مگر اسی برس کی لائف لے کر آئے تو اسی برس میں پاس چیزوں سے آزماؤں گا پاس دیا حسین آپ کتنے سینے اور کلیجے والے ہیں جن پاس چیزوں کے لئے آپ سے تین دن دیا گیا جو زندگی باروں میں ہم نہ کر سکے فاطمہ کے لال نے تین دن میں کر کے دیکھا وَلَا نَوْلُوَن لَكُم بَشَيِّم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم بِنَ الْمَوَالِ وَلَنْ فُطْوَة وَالْسَمَرَا اب امام حسین پیدا ہوتے میں خوشی ہے یہ باب حسن پیدا ہوتے میں خوشی ہے نام پوچھا علی تمہارا کیا ہی آگا ہے میرا تو خیال حرب رکھنے کرتا سرکار نے کہا نہیں ٹھائر جاؤ مجھے آسمانی نام کا انتظار ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ جب بچے زمین پر پیدا ہوتے ہیں تو زمین پر نام رکھ دیا جاتا ہے وہنے کا ٹھیک ہے پیدا سے یہ زمین پر ہیں مگر آت امانت آسمان کی ہیں تو جہاں کی امانت ہے وہی سے نام آئے گا تو جواب دیا رہا کہ جس طرح سے ماضی میں حضرت حارون کے تعلق سے ان کے سابزادوں کا نام جو نسبت موسیٰ کو حارون سے ہے حارون کو موسیٰ سے وہی نسبت علی کو موسیٰ ہے تو حارون کے بیٹے کا نام شبیر و شبہ رکھا رہا اس کی عربی جب اس کو عربی جبال میں منتقل کیا رہا تو حسن و حسین رکھا جائے سبحان اللہ خوشی کی بات ہے لیکن رسول پیدائیش کے پورن بار مغموم ہو جاتے ہیں غمزادہ ہو جاتے ہیں پوچھا لوگوں نے سرکار یہ کیا کہا جبلی امین نے مجھے ابھی ابھی یہ خبر دی ہے کہ یہ حسین جو میرا نورِ نظر ہے لفت جگر ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ کے دل کا چین ہے یہ حسین ہے میری امت اس کو کربلا کے ویدان میں قتل کرے گی اسے شہید کرے گی شہادت کی خبر میں شہادت کا تصبول لے کے پال رہے ہیں رسول شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں علیہ متعدہ مشکل کو شاہ شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں فاطمہ تظہرہ شہادت کی میں تابل کر رہے ہیں حسین ہے مجھے تابا پس کو چنا گیا اور یزید تک پر بیٹھا مطلبہ ہوا مطلبہ ہوا کہ تم تمہیں میری بائیت کر دی ہوگی آتھ میں سمائے پہ کرو میرے آگے یہ اندھیرے کو کیا ہو گیا اجالے سے ہاتھ مانگے یہ ظلم و اقتیعچار کو کیا ہو گیا کہ نیائے سے سہائیتہ مانگے یہ پشتہ کو کیا ہو گیا ہے کہ انسان کو بھی اپنے اندر شامل کرے یہ یزید کو کیا ہو گیا ہے کہ حسین سے ہاتھ مانگے وہ تو یہ بھی بول گیا کہ حسین کون ہے اجلے حسین تو بھو ہیں کہ رسول نے زندگی تو زندگی رسول نے زندگی تو زندگی بندگی نے بھی نہیں کھلایا حسین کو کیوں ہے عزمتِ حسین چنانچہ نبی نے نمازے کو سمجھایا ہے سجدے کی حالت میں اٹھایا ہے سجدے کی حالت میں تو رسول نے حسین کو اٹھایا حسین کو اٹھایا سجدے کی حالت میں تو حسین نے اپنی بفاداری رسول سے نبھایا کربالہ میں سجدے کی حالت میں سجلے گی حالت میں اگر تم اتھانا جانتے ہو ہم وفاداری نمانا جانتے ہیں چنانچہ اب میں تاریخی واقعات کے پس منظر میں آپ کو تھوڑی دور اور آگے لے چلوں اور موقع ملا تو دیگر شہادتیں بیان کروں گا لیکن ابھی میرا نقصہ نظر محور فکر ذات پاک حسین ہے آج شورہ کا دن ہے اس سے قبل کے مناظریت ہے کہ مکہ مؤثمہ سے امام علی مقام نے امام مسلم بن نقیل کو کوفے کے شہی حالہ جاننے کے لئے بھیجاتی تم وہاں سے جب خط لکھو گئے تب میں بھروسہ کر کے ہوں گا کہ باب مسلم جب وہاں پہنچے تو کوفے میں لوگوں نے استقبال کیا مورید ہوئے بیعت کیا وفاداری کی قسمیں کھائیں بیس ہزار دیکھتے دیکھتے بیعت میں آگئے تعدال بغتی رہی وہ متمہین ہوئے خط لکھ دیا خط لکھنے کے بعد ابن زیاد دیس بدل کر زاقی ہوا حضرت نومان بن پشیر کو معذول کیا گیا ابن زیاد کے ہاتھ میں چار جا گیا اس نے ظلم و ستم کے لئے مختلف مکاریاں اجاریاں اور ڈپلو میسی اختیار کی دھیرے دھیرے تجارت کے لالچی دولت کے بھوٹے کرسی کے لالچی اور دنیا دار طبیعت کے لوگ دھیرے دھیرے خالی ہو گئے وقت وہ آ گیا کہ ماں مسلم کے پیچھے نعرہ لگانے والے بھی تھے اور ایک وقت ایسا ماں مسلم کے پیچھے ایک بھی نہ نظر آیا فاطمہ زہرہ کے خاندان کی کیا یہی پہچان ہے کہ کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے اور کبھی اس کے پیٹ پیچھے مخالفت کی جاتی ہے شاید علی کی پاکیزہ نسل کی یہی پہچان ہو شاید فاطمت زہرہ کی چادر کے سائے کا یہی رنگ ہو چاہے حسن مجھتبہ کے فیوز و برکات کا یہ تسلسل ہو چاہے امام حسین شہید کربلا کی اولاد کی یہی پہچان ہو وہ سیادت اور مظلومیت کا دامن آپس میں جڑا ہوا ہوگا صبح قیامت تک ہر سید مظلوم ہوگا مظلوم رکھا جائے گا اسے غیر مسلم نہیں مسلمانوں کے تانے سننے پھلیں گے بے کلمہ نہیں کلمہ گو کی توجہیر کا سامنا کرنا پھلے گا کیا نہیں کہا گیا امام حسین کو کیا نہیں گالی دی گئی امام حسین کو امام حسین پاکیزہ ہیں امام حسین اہل بیت رسول ہیں امام حسین ابن رسول اللہ ہیں امام حسین ابن بطول ہیں لیکن اس کے باوجود گالیاں دی گئیں ان کو برا کہا گیا تو چونکہ کوفیوں پر انہیں اعتماد نہیں تھا مسلم بن نتیل کو بھیجا ان کا خطایا خود ارادہ کر دیا ادھر مسلم بن نتیل شہید کر دیے گئے جو ہانی کے گھر سے نکلنے پر مجبور تھے اس کے بعد جو ان کے دونوں صاحب زادے قاضی شریح کے گھر میں تھے انہیں بھی پتا لگا کر کے معلوم کر لیا گیا محمد اور ابراہیم علیہ عمر رحمہ کو اسی ایک ہی جھٹکے میں شریف کر دیا گیا یہ خبر بہرحال امام حسین کو پہنچتی تو ہے لیکن اس وقت تک امام مکہ سے نکل کر کربلا کی طرف پہنچ جاتے ہیں میں بہت تیزی کے ذات واقعات کی ترتیب میں بہت تیزی کے ذات واقعات کی ترتیب بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں ہر نے روکا بھی اور پھر قدموں میں دل ٹھیکا بھی کبھی حسین کو روکتے ہوئے نظر آئے اور کبھی حسین پر قربان ہوتے ہوئے نظر آئے دلوں کا بدلنے والا خدا ہے مقلب القلوب خدا ہے دلوں میں سچائی کی قبولیت کی توفیح دینے والا خدا ہے حضرتِ ہر حسین پر قربان ہو کر داخلے جنت ہو رہے ہیں آوالوں انسار حسین کے نام پر قربان ہو رہے ہیں زہیر بھی قربان ہو گئے دوسرے حضرات بھی قربان ہو گئے یکی بات دیگرے جو خیمہ اہلِ بائک کے دیوار بنی ہوئی تھی وہ سارے مجاہی دن زہید کر دیا گئے اب خاندان کی باری آتی ہے تو قاسم نے دیکھا امام حسین کا نورِ نظر فاطمت الزہرہ کا لگتِ جگر حضرتِ قاسم بن حسین نے امام حسین سے اجازت طلب دی چچا جائیں مجھے اجازت دیجئے چچنے وفادار کے شعید ہو گئے آوالوں انسان شعید ہو گئے ہر آزاد ہو گئے ہر نام تھا اس سنبہ مسمع ثابت ہوئے اب حضور مجھے اجازت دیجئے مارک کے قدموں پر اپنا خون بہا کر اپنی وفاداری کی سنت چاہتا ہوں اب اب ام حسین اس کے سابقے دو بسلا اپنا بیٹا کیوں نہ بھیجو یہ تو میرے بڑے بھائی حسن کا بیٹا ہے کہ نے قاسم نہیں تو میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی یادگار ہو یہ سنترہ اٹھانہ سال کے جوان ہو بھی ابھی تم نے دیکھا کیا ہے اگر میں تیری گردن گڑوا گھر کے اپنے بڑے بھائی کو مو کیا دیکھوں گا قاسم اباب حسین کے پیروں پر مچل گئے اچھا چا جان اگر آپ نے فی سبیللہ مجھے اپنی گردن کٹوانے کی اجازت نہیں دی تو میں اپنے بابا امام حسن کو مولے ہی دکھا سکوں گا حضور مجھے اجازت دیجئے قدموں سے لپڑ گئے قاسم بن حسن چھوٹی سی عمر ہے نہ چہرے پر برابر داری ہے موچوں کی صرف دیکھو ہے ایک نشان سا ہے الفوان شباب کی سیڑی پر ست قسم رکھا ہے تھنی جل چوانے قاسم بن حسن ابھی وہ کلی مکمل پھول بھی نہیں بنی اور قاسم مرنے کو شہید ہونے کو آگے اجازت مانگ رہے ہیں امام حسن نے فرض کے آگے محبت کو قربان کر دیا اجازت دے دی قاسم جاؤ میری دعا ہی تمہارے ساتھ ہیں نباب حسن کی پائے عظمت کو چون کر امام علی مقام سے دعا لے کر حضرت قاسم بن حسن نے یزیدیوں کی طرف رخ کیا یہ فاطمہ زہرہ کے گھر کا پہلا مجاہید ہے چنوٹی دیتا ہوا آگے بہا ابن ساگ نے ابن ساگ نے ایک بہت ہی مضبوط طاقتور عرض سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ وہ بولا ابن ساگ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم میرے امیر ہو تمہارا حکمانہ تم میرے کمانڈر ہو تمہارا حکمانہ میرے اوپر فرض ہے لیکن کچھ میرا بھی تو خیال لگو عرب کی بیشتر جنگوں میں میرے ڈنکے بجے ہیں میں جنگی چالوں کا ماہر ہوں لوائی کے جو پہترے ہیں گاؤں ہیں ہوں مجھ سے بہتر کوئی جانتا نہیں بڑے سے بڑے جرنل کرنل مجھ سے پوچھتے ہیں جنگ کی چالیں اور یہ اس معمولی سے چھوٹے سے دبلے پسلے بچے سے لانے کے لئے مجھ کو کہہ رہے ہو ابن عزاد نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم نے درجن و لوائیوں میں مخالف کو دھول چٹایا ہے میں جانتا ہوں کہ نیزہ مارنے میں تیرا جواب نہیں میں جانتا ہوں کہ گھولے کو ایڑ لگانے میں تو اپنی منشاہ کے مطابق جدر چاہے موڑ سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن کو داؤں دے کر کہ تو کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے تو عرزق نے کہا جب تمہیں تنہ جانتے ہو تو مزاک کر رہے ہو کیا یہ قاسم کی عمر دیکھو اسے لڑنے کے لئے میں جاؤں تو میری بیجتی ہے ہاں دیکھو تم زد نہ کرو میں یہ کرتا ہوں کہ میرے چار بیٹے ہیں میرے چار بیٹے ہیں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کو میں بولاتا ہوں قاسم سے لڑنے کے لئے کہ ابن عزاد نے کہا ہے سب مت کرو تم قاسم کو دیکھ رہے ہو ابن عزاد معمولی آدمی نہیں تھا ابن عزاد کوئی معمولی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا حضرت عزاد بن عبید وقاس کا بیٹا ہے حضرت عزاد کے بارے میں ایک بار سلو تاکی ذہن کوئی گستاخی نہ ہونے پائے کوئی تمہاری زبان سے ذاتی نہ ہونے پائے سعاد بن عبید وقاس وہی ہیں جو عشر مبچرہ میں ہیں جو مہاجرین میں ہیں جن کو رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا ہے اور اس سے زیادہ ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہود میں جب جنت چالی تھی اور رسول پتیر برسائے جا رہے تھے اور رسول کو ختم کر دینے کی سازش چلائی تھی تو سعاد بن عبید وقاس رسول کے سامنے دیوار بن کر کے کھرے ہو گئے اپنی کمان تان دی اور اس سے تیر کافیروں کی طلب مارنے لگے رسول پاک نے سعاد کو آگے کیا اور پیچھے سے تیر دینے لگے رسول تیر دے رہے ہیں سعاد تیر مار رہے ہیں رسول تیر دے رہے ہیں سعاد تیر مار رہے ہیں رسول تیر دے رہے ہیں سعاد کمان چلا رہے ہیں اور جانتے ہو تیر دیتے دیتے کان میں رسول کیا کہہ رہے ہیں یا صاحب اے صاحب تم پر میرے ماباک قربان اے صاحب تم پر میرے ماباک قربان جب رسول کی زبادہ مبارک سے انہوں نے یہ سنا کہ رسول کہہ رہے ہیں اے صاحب تم پر میرے ماباک قربان تو جذبہ عشق محمدی نے وہ جوش پیدا کر دیا وفاداری مصطفیٰ نے وہ طاقہ ساتھا کر دیا کہ پوری اوہد کی تاریخ کو اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا صاحب بن عبی بقاس نے اور مصطفیٰ کی اوپاداری کا نیا جھنگہ دار دیا تو ابن ساتھ اسی صاحب بن عبی بقاس رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے اس نے کہا ارزاق تم قاسم بن حسن کو دیکھ رہے ہو قاسم کو نہ دیکھو قاسم میں دیکھو قاسم کو دیکھو گے بچہ نظر آئے گا قاسم قاسم کو دیکھو گے بچہ نظر آئے گا قاسم کو دیکھو گے جبلہ پسلا نظر آئے گا قاسم کو دیکھو گے بھوکہ نظر آئے گا قاسم کو دیکھو گے پیاسن نظر آئے گا اور قاسم میں دیکھو گے تو حیدر کرار کی طاقت نظر آئے گی فاطمہ کی دعا نظر آئے گی حسن کا پیار نظر آئے گا حسین کا بیکار نظر آئے گا لیکن ارزاق کو نہ سمجھنے جب حسین نہ سمجھنے جب حسین کو نہیں سمجھا تو ابن حسن کو کیا سمجھے گا قاسم بن حسن کو کیا سمجھے گا بس اب تمہیں سمجھانے کے لئے کئیسی مثال لوں بلکل ڈیل ڈال کھاتا پیتا موتا تگڑا بمبئی کی بولی میں تو کچھ بھی ہو مگر آسان کی بولی میں وہ چھوٹا سا ہاتھی کی طرح سے تھا وہ ہاتھی آیا اور من راتا ہوا نشے میں چھوڑ غرور میں چھوڑ نخوت میں چھوڑ دولت کی لالت میں چھوڑ ماروں گا قاسم کو انام لوں گا ابنہ ساتھ سے جیسے ہی وہ آیا امام حسین نے دور سے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کی یمانت خطرے میں آگئی ہے حسن کی نشانی خطرے میں آگئی ہے فاطمت زہرہ کا پوتا خطرے میں آگیا ہے امام حسین مجھتوا پر ایک ظالم بھجنی بن کر کے گرنا چاہتا ہوا بھی یہی ایک تلوار اتنی زور سے اس نے بارہ حضرت قاسم نے اس کو اپنی ڈھال پر روکا اور ڈھال کے چکڑے ہو گئے ڈھال کر گئی ڈھال کے کئی چکڑے بھی کر گئے وہ کمزور ہو گئی امام حسین نے مندر دیکھا تاب نہ آسکے ایک زبائی کو بھلایا دوسری ڈھال دیا کہ قاسم کے ہاتھ میں پکڑا دو مورزک سمجھ رہا ہے حسین ڈھال دے رہے ہیں اور عاشق سمجھ رہا ہے حسین کمال دے رہے ہیں حسین جلال دے رہے ہیں ہاتھ میں ڈھال آئی اور قاسم پھر حسن نے زراست وہ طرح بڑھلتے ہوئے ایک پاکیزہ جنگ کی نیت سے ایسا ور کیا کہ پورا نیزہ عرزق کی چھوٹے بیٹے کے سینے میں پا گیا کھیچا زور سے تو جائے سے کسی طوانہ آنڈھی کے سامنے کوئی پورانا جھال جل سے اکھا جائے ایسے ہی بیٹا گر پلا اس کا بارا جانا مصطفہ کی بشارتیں اس کی طوانہ ہی بن گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ نیزے پر لگا ہوا کپڑا ریدہ فاطمہ کی آبرو بن گیا ہو وہ شیرِ خدا کا شیر وہ خاندہ نے بنی آشن کا مجاہدِ آزان وہ ڈو عمر قاسم بن حسن شاہی کی طرح جھپٹا بارا تو چوتھا بیٹا بھی گیا اس کے جب چاہو بے کے مارے گئے تو وہ غصے میں اتنا پادل ہو گیا تھا کہ الفاظ کم نکلتے تھے اور موں سے جھاگ بہت نکلتی تھی معلوم ہوا جب بھی اہلِ بیٹ کے سلا کوئی بولتا ہے تو الفاظ کم نکلتے ہیں جھاگ زیادہ نکلتی ہے کسیب بن حسن کے خلاف بکواس کرنے لگا تو بکواس میں سنتورن بگر جائے گا اور جب کسی کا مانسک سنتورن بگر جاتا ہے تو شبد گھڑ جاتے ہیں غصہ باوجاتا ہے عرضہ کا حال یہی ہوا وہ تاو نے آیا قاسم تم نے میرے چاروں بہادر بیٹے مار دیئے میری بڑھاپے کی لاتھی توڑ دی میرے بھوش میں اندھیرہ ڈال دیا مہ جنگ کا ماہر میں لائی کے پیٹروں کا امام میں جنگی گاؤں پیچ کا استاد اور میرے چاروں بیٹے کو خاک و خون میں تم نے لٹا دیا گھوڑے پر پائٹ کر للکاران رکھنے اور قاسم بن حسن زہر لب مسکراتے رہے ایک ہلکی سی ہنسی کر کے رہ گئے نہ غصہ ہے نہ چلال ہے اس لیے کہ ارزق کا غصہ اس لیے تھا کہ میرے بیٹوں کو مارا کیوں اور قاسم کو ڈرانے کے لیے ڈال دولا ہے قاسم بچے ہیں ڈر جائیں چھوٹے سے چھوٹی ہمر ہے ڈال جائیں اس قاسم کو ڈال دولا ہے جو شہادت کے لیے خیمے سے باہر آیا ہے جو نبی سے ملنے کا جذبہ لے کر آیا ہے اور یہ جو موت کا پردہ پڑھتے ہی جنت کے دروازے میں جانے کے لیے آیا ہے کوئی سے ارزق کیا الفاظ کیا جارائیں گے کہ میں بہت ماہر ہوں میں استاد ہوں میں جنگی چالوں کا ماہر ہوں حضرت کاسم نے کہا اگر تو جنگی چال کا بہت ہی ماہر ہے اور بہت داؤں پیچ کا جاننے والا ہے تو گھوڑے کی زین کو دیکھ کھلی ہوئی ہے یہ دیکھ تیرے گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے گستے سے تو پاگل ہو گیا زین باندھا نہیں نیچے آ جائے گا جیسے ہی ارزق کی نظر زین پر گئی لاؤ گرا باندھا ہے تب تک ایک نیزہ مارا جیسے ہی نیزہ مارا تو پورا نیزہ سینے سے کلیجے کو کٹا ہوا پیٹ کی طرف چلا گیا زمین پر گرا تو دونوں ہاتھ سے طاقت لگا کر حضرت کاسم نے نیزے کو باہر کیا تو وہ بولتا ہے تم نے مجھے دھوکھا دے کے مارا ہے کہا استاد تو تو بنتا تھا جب بچے کی ادعاؤں کو نہ سمجھ سکے تو اس تندیہ گاہ کو کیا سمجھو گے جس کی ایک نظر کا نام کاسم ہے اس درسگاہ کو کیا سمجھو گے جس کی ایک درس کا نام کاسم ہے تم اس کتاب کو کیا سمجھو گے جس کتاب کی ایک عباد کا نام کاسم ہے اور ذکے مرنے کے بعد یزیدی کیمپ میں حلچل مجھ گئی حلچل کا بچنا تھا کہ ابن احساد نے کہا یہ علی کا شیر ہے ایک اکھ لاؤ گے تو سم مارے جاؤ گے ہر طرف سے گھیر لو گھیر لیے گے حضرت کسیم چاروں طرف سے تیروں کی بارش تلواروں کے گھاؤ لیزوں کی مار تین دن کا بھوکہ بیاسہ تاثیر سبر سبر کیونکہ سبر کرنے والے کے ساتھ اللہ آئے یہی تتلی ہے کربلا والوں کی یہی ایک اتمنان کا مفہوم ہے شہدہ کربلا کے ساتھ لے یزید تو ظلم کر تو ظلم کر میں سبر کروں کیونکہ اللہ ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں سبر کرنے والے کے ساتھ ہے حضرت قاصر بن حسن شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت قاصر کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی اٹھارہ سال کا قریل جوان جس کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مشابہ تھی شبیح مصطفی کربلا کی زمین پر ظالموں نے انہیں بھی شہید کیا اچھا چلو اٹھارہ سال کے جوان سے تو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دودھ پیتے بچے علی اصغر نے کیا بگاڑا تھا انہیں یزیدیوں سے پوچھو یزیدیوں تم کتنے سلیل تھے کہ باب حسین کا گھر کا جوانو تو مارا تو مارا اس علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا تھا یہ تو بول بھی نہیں جنتے تھا تمہارے غلام ہوا یہ کی حضرت سینب نے دباؤ ڈالا عباب حسین پر اسرار کیا کہ حسین جاگر کے اپنے لیے نہیں میں توانی بہین ہوں میرے لیے بھی نہیں یا رباب کے لیے بھی نہیں امہ لیلہ کے لیے بھی نہیں یہ علی اصغر ہے یہ دودھ بھی نہیں پا رہا ہے پانی بھی نہیں پا رہا ہے اس کی زمان کانکہ ہو گئی ہے بس دورا سا یزیدیوں سے کوئی علی اصغر کو کلا لے یہ بچے اس بچے تب بائیات کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے خلافت کے استحقام کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اس بچے نے تو کچھ نہیں بھی دھا رہا ہے عباب حسین پر جب حسین نے سیدہ سینب کا دباؤ پڑا تو اپنے کا بہین یہ ہاتھ تو کبھی غیر خدا کے آگے چکا ہی نہیں اٹھا ہی نہیں دخلے سوال تو میں نے طلب ہی نہیں دیا یہ ہاتھ غیر خدا کے آگے سوال لے کر تو اٹھا ہی نہیں میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس ماں نے کسی سوال کے سوال کو رکھ نہ کیا ارے میں تو اس نبی کا نوازہ ہوں ان کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا وہاں مسائیہ پلا تنہر مجھ سے کہتی ہوں کہ میں یزید کے سامنے ہاتھ پھائلا ہوں پانی کے لیے بہن اور ماں کا دباؤ پڑا گیا ازگر کی ماں پھوپی دو لوگ کا دباؤ پڑا گیا نہیں اپنے لیے نہیں بات یہ تھی کہ جس حسین نے کسی کا سوال کبھی زندگی میں ٹالانا ہو وہ بہن کا سوال کیسے ٹال لے گودھے لے کر چھوٹے سے بچے کو امام حسین قیمے کے مہار آئے وہ حسین جو اپنے چاہنے والوں کو حوزے کوسر پر جام پلائیں گے وہ حسین جو حوزے کوسر پر اپنے ناناظر بھی لیں گے اپنے محبت کرنے والوں کو بخشوائیں گے نارے جہنم سے نجات بلائیں گے پیاسوں کو پانی پلائیں گے کوسر و سلسویل جاری فرمائیں گے آج بھئی ہے حسین اپنے بیٹے کے لیے ایک گھوٹ پانی کے لیے باہر جا رہا ہے حسین نے کہا دیکھو میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں میرا تمہارا تم نے جو تیور بنا لیا ہے تمہیں مبارک ہو میں نے جو بنا لیا ہے مجھے مبارک ہو مام لائی بچے کا ہے دودھ پیتا ہے چھوٹا تا بچہ ہے ابھی تک کے دودھ پینے کے دن بھی پورے نہیں ہوئے پانی ایک گھوٹ پانی دے دو تو زینب کے کہنے پر اس کی ماں کے بہن کا اور اپنی بہن کے کہنے پر آیا ہو شیبر نے ٹانہ مارا شیبر نے ٹانٹ کیا ہا حسین ہم جانتے ہیں کہ تمہارے خیمے میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب ایک ایک بچے لے کے بہر تو آئے گا ایک ایک کجورے پانی ان بچوں کے نام پر لے جائے گا اور خیمے کے اندر تو پیئے گا امام مسائد کا دل اس جملے سے چھلی ہو گیا جو بات ہاشیہ خیال میں بھی نہ تھی امام کے وہ تانے میں دی گئی امام علی مقام نے اسے خبیز کو روکا ادھر امام روک رہے تھے ادھر دالی بھرولہ نے تیر مارا اور علی اصغر کے حلقوں میں وہ تیر پیوست ہو گیا جس گلے کو پانی چاہیے تھا اس گلے کو تیر کا زخم دیا جا رہا ہے اور وہ چھوٹا سا کمزور پیاسا بچہ اپنے والد گرامی کے بازوں میں جھول گیا ایسے ہی اب باز کو جب پتا چلا سکینا پیاسی ہیں مشکیزے کو لے کر بڑھے بازوں بھی کڑ گئے وہ بازوں بھی کڑ گئے مشکیزے میں بھرے ہوئے پانی کو بچانا لبوں گل ہو گیا تو آخری صورت یہی تھی اب باز علم بردار نے اپنے داتوں سے مشکیزے کو پکڑ کر اٹھایا وفاداری اپنی انتہا پر ہے کمر بڑی حاشم شہادت کے آسمان پر پھتارہ بن کے چبک رہا ہے حسین شہید کربلا کا دہلہ بازوں شہدار وفا کمر بڑی حاشم ابباس علم بردار شہید ہوئے بمبئی میں نہیں دنیا میں کہیں بھی ایک باب مر جائے تین دن تک ہمارے یہاں دیہات میں مر جائے تو دس دیس دن تک ایک تاثر رہتا ہے کہ ہاں بمبئی میں اگر کسی کے گھر میں ایک لاش ہو تو جب تک وہ لاش رہے گی تم کھا سکو گے ڈانا ہے نہیں کھا سکتے پانی ہے نہیں پی پاتے جی نہیں چاہتا کمرے میں ایک لاش ہو تو تیری زندگی کھاٹا بڑ جاتی ہے حسین سارا دن سر لاچیں اٹھاتے رہے ہیں کبھی اور کی لاش کبھی زہیر کی لاش کبھی آسٹیا کی لاش کبھی قاسن کی لاش کبھی علی ادبر کی لاش کبھی علی ادبر کی لاش حسین کا خیمہ ہے مصطفیٰ کی روح دیکھ رہی ہے فاطمت زورہ امتدار کر رہی ہے حسین ایک ایک لاش کو اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں اب اس کار علی کے شہر نے فائد بنا کر لیا کہ تو چاہے میری بوٹی بوٹی کر دے چاہے میرے خاندان کا ایک ایک بیٹا ایک ایک بیٹی کو مار دے کرتب کے راستے پر چلتا رہے گا حسین دھرم نشتہ کی چرم سیمہ پر دکھائی پھلے گا حسین رسول کے ارمانوں کی تکمیل کرے گا حسین اسلام و سنیت کی رگوں میں نیا خون ڈالے گا حسین زد و تقوی علم و فضل و تفقہ کو نئی روشنی دے گا حسین سجدے میں لور اور نور میں سرور کا رند ملائے گا حسین تو میرا ایک ایک بچہ لے لو لیکن یزیدیو سن لو میں نے مدینے میں کہا تھا نا کہ ہاتھ نہیں دوں گا مکہ میں میں یہی بولا ہاتھ نہیں دوں گا مجھ پہ جب دباؤ پاں تو میں نے کہا میں تجھے یزید سر دے سکتا ہوں سر ہاتھ نہیں دوں گا بیت نہیں کرو گا آج بمبئی کے بازار میں ہاتھ کی قیمت کم ہے سر کی قیمت زیادہ کوئی بھی آدمی پانچ لاکھ میں ایک ہاتھ کٹوا کر بیٹ سکتا ہے مگر گردن کٹوا نہیں سکتا کیونکہ گردن کٹوانے کے بعد وہ زندہ ہی نہیں رہے گا ہاتھ کٹانے کے بعد تو زندہ بھی رہ سکتا ہے تو جس کے کٹ جانے سے زندگی نہ جائے وہ سستی ہے اور جس کے کٹ جانے سے زندگی چلی جائے وہ مہنگی ہے مگر حسین کا معاملہ آجا رہے ہیں مہنگی چیز دے رہے ہیں سستی چیز روک رہے ہیں میں سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا حسین ہاتھ دے دیتے تب بھی زندہ رہتے سر دینے کے بعد کا سنو سر دینے کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا لیکن آپ میں سر دے چھو رہا ہوں ہاتھ چھو نہیں دے رہا ہوں سنو یہ سر میرا ہے حسین کا point of view دیکھو یہ سر میرا ہے ہاتھ میرا نہیں ہے وہ بے ایمان لوگ ہیں جو دوسروں کی چیز دے دیں ایماندار اپنی چیز دیتا ہے حسین کی آجیا لو جی ہے یہ سر میرا ہے اسے رہے خدا میں میں دوں گا تو کٹ لے لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا کیونکہ اس ہاتھ پر نبی نے ہاتھ رکھ کر حسین کے ہاتھ کو شریعت کا ہاتھ بنا دیا ہے اسلام کا ہاتھ بنا دیا ہے تقویہ کا ہاتھ بنا دیا ہے سنت کا ہاتھ بنا دیا ہے اب اگر یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ شریعت کا ہاتھ پا جائے گا وہ اسلام کا ہاتھ پا جائے گا اور جب اہلے بیت کسی کو ہاتھ نہیں دیتے تو مدینے والا اسے ساتھ نہیں دیتا مدینے میں میں بولاتا کہ ہاتھ نہیں دوں گا سر لے جاؤ مروند سر چاہیے لے جاؤ مگر ہاتھ نہیں دوں گا مقتے میں پہنچے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے میں ہاتھ نہیں دوں گا ہرنے جہرہ کچھ بھی ہو جائے میں ہاتھ نہیں دوں گا مہا سرا ہوا حسین بولے ہاتھ بیت کر لو نہیں آبانو انسار سے ہیٹ کیے گئے آپ نہیں تمہارے گھر والے مارے گئے بتاو آپ نہیں حضرت قاسم مار دئیے گئے اب کرلو نہیں تمہارا پیٹا علی ازبار شہید ہو گیا بائٹ کرلو نہیں علی ازبار تمہاری گود میں تھنڈا ہو گیا بائٹ کرلو نہیں اب باس بھی مارے جائیں گے مارے گئے اب بائٹ کرلو نہیں گھوڑے پر سوار ہو گئے حسین بائٹ نہیں لیزوں سے گھیر لیا گیا حسین کو بائٹ نہیں علی کا شیر مائدان میں جب آیا دلدل سوار علی کا شاہکار نبی کا اختیار حرمائن کا وقار جب مائدان تارزار میں آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں خائبر کی للکار آگئی ہے ایسا لگ رہا تھا بدروہد خائبرو خندق کی گونج حسین کی سر پرستی کر رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ صدی ایسبر کی صداقت فاروق اعظم کی عدالت عثمانِ گنی کی سخابت علی مرتضی کی سجاعت حسین کی بشت پناہی کر رہی ہے حسین کی تلوار کی دھار چل رہی ہے گاجر مولی کی طرح جذیبیوں کو کاتا جا رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حسین کے ہاتھ کی تلوار میں ذلسکارِ حیدری کی دھار موجود ہے شاہِ مردہ شیرِ جزدہ خوبطِ پرورتگار کا شاہکار مہدار میں آیا ہے دل دل سوار کا اشارہ پا رہے ہیں گوڑا بھی سخنی ہے حسین بھی سخنی ہے چاروں طرف سے تیر کی پاریش ہو رہی ہے اور تیروں نے بھی سوچا حسین کو تو سہید ہونا ہی ہے حسین کو تو نبی تک پہنچنا ہی ہے یہ تو جنتی کیا بولیں یہ تو نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں یہ نوجوان آنے جنت کے سردار ہیں تو تیر بھی حسین کے جسم کا بوسا لے رہے ہیں بوسا لے رہے ہیں حسین تم بوسا لینے کی چیر ہو جب مصطفیٰ کو موقع ملا تو حسین کا گالا چوما تیروں نے زالیم کے ہاتھ رہے جب تک تیر تھے تب تک وہ تیر زالیم بن گئے تھے مگر حسین کے جسم سے جیسے ہی چھو گئے رنگین بن گئے حسین کے خون کی ایک ایک بوند جو ان کے بہادر خوڑے پر پا رہی ہے گھوا بھی خون سے پڑا ہوا ہے حسین بھی خون سے پڑے ہوئے ہیں رکسہ سے خون بہتا جا رہا ہے حسین نے ڈھال ہو کر کے گھر پڑے اتنے میں ایک تیر ایسا لگا کہ حسین اس کی تاب نہ لا سکے اور جیسے ہی وہ لیچے آ پڑے ایک شکی آیا اس نے حسین کے شانے پر ایسا حملہ دیا کہ حسین کا شانے مبارک کر گیا اور وہ گھوٹ سے گھر پڑے وہ چاہتے تھے اور وہ ایک گلے پر تیر لگا گلے سے امام حسین کے گلے سے خون کا پوارا شروع ہو گیا خون کی اے تیز دھار نکلی امام علی مقابلے اس خون کو جو فاطمہ زہرہ کے دودھ سے بنا تھا اس خون کو جو رسول اللہ کے لواب دہن سے تیار ہوا تھا اس خون کو جو علی مرتضی کے چوائے ہوئے لکمے کے کھانے سے بنا تھا اس خون کو جو رسول پا کے کھرانے کا خون تھا جو فاطمہ کے پاکیزت پریوار تھا وہ خون تھا وہ خون جب پہنے لگا تو اس کو حسین نے اپنے ہاتھ میں لے کر آزمان کی طرف اپنے خون کو اچھال دیا اچھالا اس نیت کے ہاتھ اوپر ہوگا کہ میں اپنے سر کو شجنے میں رکھ سکوں گا شجنے میں رکھ سکوں گا اس کو زور سے یہ سران نے ایک کپنا منحوس پہر عباب حسین کی لاشیں مبارک پر رکھتی وہ زندہ متحرین بدلیں مبارک پر رکھتی اور وہ دمائی مرار علی کے شہر نے یہ تیت کر لیا تھا کہ میں بھوکا پیاسا تو مرنا گوارہ کروں گا مگر سجدے کے باہر اپنی روح کو جانے نہیں دوں گا آخری طاقت لگائی حسین نے اس کا پہر ہڑ گیا اور حسین نے بارگاہ کبریہ میں شکر علیہ کا سجدہ آدھا کیا اور وہ نماز کی حالت میں قفض انسری سے روح پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ مگر حسین کا اختیار دیکھو مت پوچھنا چاہتا ہوں ہاتھ چاہیے تھا یزید کو مگر کربلا میں کٹا کیا سر کٹا کوپے میں گیا کیا سر گیا دربارے یزید میں کون پہنچا حسین کا سر پہنچا ہاتھ نہیں پہنچا کسی یزیدی کے ذہن میں نہیں آیا کہ لاو حسین شہید ہو گئے ہیں کہ ان کا ہاتھ کٹ لو اور ہاتھ کٹ کر کے ہی لے جاؤ اور یزید کے دربار میں اس کی خوشامت کے لیے کہو جب تک حسین زندہ تھے ہاتھ نہیں دیا ہاتھ نہیں دیا میں نے مار کر ہاتھ میں ہاتھ لے لیا ابھی یزید اپنی تسلی کے لیے اپنے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ لے لے تاکہ لوگ سمجھیں زندہ حسین کا ہاتھ نہیں ملا تو کیا ہوا مردہ حسین کا ہاتھ تو آ گیا مگر میرے دوستو حسین کا اختیار دیکھو حسین کا اقتدار دیکھو حسین کا پاور دیکھو حسین کی حکومت دیکھو قتل ہو رہا ہے حسین کربلا میں اور قبضہ ہے یزیدیوں کے ذہن پر قبضہ ہے یزیدیوں کے خیال پر قبضہ ہے یزیدیوں کے ویچار پر کیونکہ حسین نے تائی کیا تھا میں سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا تو ذہنوں پہ قبضہ کر لیا کہ جو تم لے جاؤ تو وہی لے جاؤ جسے میں دینے کے لیے تیار تھا وہ نہیں ہے جا سکتے جسے میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا میں زندہ تھا تب بھی نہیں دیا تو نے مارا تب بھی نہیں دیا یہ اس لیے نہیں دیا کہ جب میں تب بھی زندہ تھا اب بھی زندہ ہوں تو زندگی میں نہ دینے کی میں نے قسم کھائی تو جب میں زندہ تھا تب نہیں دیا اور شہادت پہ موسیقا 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 موسیقا